السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسول ومبعد معزز محترم سامین اکرام دینی ورسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع بہت ہی اہم ہے میں جب ترس کی تیاری کر رہا تھا اور حدیث کو دیکھ رہا تھا کہ کس حدیث کا انتخاب کیا جائے میرے علم کے مطابق یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی ہے ہو سکتا کہ سیور نے سنی ہو لیکن جب میں نے اس کا ترجمہ پر غور کیا تو میں کام گیا کہ کتنی خطرناک چیز ہے جہنم کی آگ آج کے درس کا موضوع ہے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کی سانس کی گرمی جہنمیوں کے سانس کی گرمی جہنم کی سانس کا تذکرہ آپ نے سنا لیکن جہنمیوں کی سانس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا اگر ہم بار بار اس حدیث کو سنیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی جہنم کا خوف پیدا ہو جائے سب سے پہلے حمدیس کی ترجمہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو بزار نے تین سو نانبے نمبر پر نقل کیا اور ابو یعلا نے اپنی مسنت کے اندر نقل کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیث سیحہ میں دوہزار پانسو نو نمبر پر نقل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں یا غالبا مسجد نبی کا واقعہ ہے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جہنم کے عذاب میں جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کی سانس کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان فی ہادا المسجد مئات الف او یزیدون اگر اس مسجد کے اندر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ نمازی جمع ہو جائیں لو کان فی ہادا المسجد مئات الف او یزیدون اس مسجد میں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ نمازی مسلمان جمع ہو جائیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وفیہ رجل من اہل النار اور ان ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں میں ایک جہنمی یہاں پہ آ جائیں جو جہنم کی آگ میں جل ہا ہو جہنمی یہاں پہ آ جائیں فَتَنَفْسَا اور وہ یہاں سانس لے ایک لاکھ کے مجمع میں یا اس سے زیادہ کے مجمع میں کوئی جہنمی آ جائے اس مسجد میں اور وہ سانس لے فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ اور اس کی سانس لوگوں تک پہنچنے لگے اس کا اثر لوگوں تک پہنچ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ یہ مسجد بھی جل جائے اس پر جتنے لوگ ہیں سارے جل جائیں آپ غور کیجئے کتنی خطرناک چیز ہے اَنَّار یہ جہنم کا ایک مشہور نام ہے اَنَّار جہنم کے بہت سارے نام ہیں لیکن اَنَّار خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اَنَّار سے ڈرائیا ہے کھولئے سورہ تحریم يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ لَارَة وَقُودُوا هَنَّاسُ وَالْحِجَارَة اے لوگو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ خاص طور سے اَنَّار کا تذکرہ کیا کہ خطرناک چیز ہے یہ بہت خطرناک چیز اس میں جلنے والے جہنمی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سانس سے سارے لوگ جل جائیں اتنی گرمی اس کے سانس میں ہوگی اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے جو جامع ترین دعا ہے قرآن مجید کی اس میں بھی جہنم سے بچنے کی دعا سکھائی ہے سب سے جامع دعا ہم سب کو معلوم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ تنوقنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی ادا فرما اور آخرت کی بھلائی ادا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے النار کا تذکرہ کیا دوسرے مقام پہ فرمایا ربنا انکا من تدخل النار فقد خزیتا اے پروردگار جس کو تُو نے آگ میں ڈال دیا اسے رسوع کر دیا اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور انتقام لینے والا انتقام کے جوش میں آتا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو زندہ جلانے کی کوشش کرتا ہے بولتا ہے پکڑو اس کو زندہ جلانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ سزا دیتا ہے اور یہ سزا دے کر اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو سب سے بڑی سزا دی اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں کسی کے لئے جائز نہیں قرار دیا کہ کسی کو آگ سے جلائے اسی لئے اللہ رب العالمین نے اسی انار کی خطر نہ کی کہ اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ننان بے مرتبہ انار کا تذکرہ کیا قرآن پڑھ کر تو دیکھو ننان بے مرتبہ ایک دو بار نہیں ننان بے بار اس انار سے اللہ نے دیرایا ہے جہنم کے بہت سارے نام ہیں لیکن انار کتنی جگہ میں نے سرچ کیا کمیوٹر میں ننان بے مرتبہ 99 بار ننان بے بار تذکرہ کس کا ہے النار کا دنیا کی گرمی سے بچنے کے لئے حیثی لگاتے ہو پنکھے لگاتے ہو گھر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہو راتوں میں نہیں جاتی گھر سے باہر نکل جاتے ہو جہنم کی سانس کا عالم ہے اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا کامیاب ایسے انسان کو قرار دیا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وَجُورُكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تم کو تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا فَمَنْزُوْزِهَ عَنِ النَّارِ یہاں بھی اننار کا تذکرہ جو اننار سے بچا لیا گیا بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا سی بخاری کی روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کی آگ کا یہ ستر ویں حصہ ہے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ اس سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے لئے تو دنیا کی آگ عذاب کے لئے کافی تھی یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے اور ہر درجہ اسی طرح گرم ہے ہر درجہ میں گرمی اسی طرح سے ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے خوفناک چیز ہے میں اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے اور انار کا کیا معنی اللہ نے بیان کیا قرآن کے ذریعہ ہم کو سمجھنا چاہیے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے دنیا کی تمازت برداشت نہیں ہوتی ہے لیکن جہنم کی آگ کی گرمی اتنی خطرناک ہوگی کہ ایک جہنمی اگر ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں میں آ جائے تو اس کی سانس سے نکلنے والی گرمی سے سارے لوگ جل جائیں گے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کو ڈرائیا ہے خاص طور سے دعاؤں میں انار کا تذکرہ کر کے انار کا تذکرہ کیا بہت سارے مقامات پر اور سب سے بڑی مشہور دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو انار کی خوفناکی کو سمجھنے کی توفیق ادا فرماؤں انار کی گرمی کو اور اس کی تمازت کو اس کے شعلوں سے ڈرنے کی توفیق ادا فرماؤں رب العالمین یقینا اگر ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے تو جیسے اپنے گھروں کو تھنڈا رکھنے کے لئے ہم ایسی اگر کا کول اور اگر کا استعمال کرتے ہیں ہر طرح سے کھڑکی لگاتے ہیں ہر طرح سے اس کو آرام دے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یہ ساٹھ ستر سال کے بعد ہم کو اس گھر سے جانا ہے یہ گھر چھوڑ کر کہ ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آخری زندگی ہماری مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزرے گی وہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا اس کی جگرمی کتنی تیز ہوگی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کا اور عذاب جہنم کا خوف پیدا فرما ہمیں اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ الرحیٰ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن